اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبہ نروسہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آج ہم جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے جی ایک لائف ہے ہمارے بچے اکثر چیونگم چبھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں موسٹی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیونگم یا تو ہمارے بالوں میں چپک جاتی ہے تو ان کو اتارنا ناممکن ہو جاتا ہے ہمارے لئے اور مجبورا ہی ہوتا ہے کہ بال کاٹنے پڑتے ہیں تو اب آپ لوگ کو بلکل بھی گھورانے کی ضرورت نہیں ہے بال بلکل بھی کاٹنے نہیں پڑیں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک طریقہ جس کے ذریعے آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو آپ کے بالوں میں چیونگم چپکی ہوگی اس کو اتار سکتے ہیں میرے پاس اس وقت سرسوں کا تیل ہے زیتون کا تیل ہے برف ہے اور ایک عدد کمگی یعنی کہ قوم بھی ہے تو ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ بالوں کے جس حصے پر چیونگم چپکی ہوگی اس کو ہم ڈپ کریں گے زیتون کے آئل میں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو ڈپ کریں گے سرسوں کے آئل میں ہم اس کے اوپر جہاں پہ چیونگم لگی ہوگی اس پہ لگائیں گے برف بالوں کو آئل لگانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کے جو بال ہیں وہ خراب نہ ہو آپ اپنے کوم کو بھی آئل کے ساتھ ڈپ کر لیں تاکہ جب آپ اس کو کنگی کریں بالوں میں یہ جو چیونگم ہے یہ کوم کے ساتھ نہ چپکے کنگی کی جو موٹی سائیڈ ہوگی اس کو اپنے بالوں میں پھیرنا ہے اور پھر برف لینی ہے اور اس کو پھر بالوں میں لگانا ہے ہم برف کو تھوڑی دیر بالوں کے اوپر رکھیں گے تاکہ جو چیونگم ہے وہ بالوں سے الگ ہو جائے اب آپ اس کو تھوڑا سا چیک کریں گے اور تھوڑی دیر ہم اس کو اور رکھیں گے برف کو اور اب جو ہماری کنگی ہے اس کی جو باریک سائیڈ ہوگی اس سے ہم چیونگم کو باہر نکال لیں گے تو ناظری جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی آسانی سے برف کے ذریعے بالوں کو چیونگم سے الگ کیا ہے اور اس میں بال بالکل بھی ڈیمیج نہیں ہوئے آپ کو کاٹنے کی نوبت نہیں آئی اور آپ کے بال بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آپ ضرور اگر آپ کے بچے ادھر در چیونگم پھینک دیتے ہیں اور وہ آپ کے بالوں میں چپک جاتی ہے تو بلکل بھی کینچی پکڑیں گے ان کو کاٹنا نہ شروع کریں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا لیکن یہ ہے کہ آپ اس مشکل سے بائی سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان ایسی کے ساتھ اپنی میز بان ارسا کان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ